اسلام علیکم ڈیر ویورز آج کا ہمارا ایڈیٹوریل جس کا ٹائٹل ہے ایکس کمیونکیشن یعنی کہ یہ جو چینل ہے یہ جو کمیونکیشن ہے یہ ذرائع ہے سورس آف انفرمیشن ہے ٹویٹر اس کے بارے میں ہے جو پاکستان میں بین چل رہا ہے اس حوالے سے یہ تائزیہ ہے ایک ایڈیٹوریل ہے سنٹینس ٹو سنٹینس آج سے ہم موو کریں گے اور اس میں کچھ چینجز ہیں ہم نے کس طریقے سے اپنے ایڈیٹوریل کو گو تھو کرنا ہے it has now been a month since پاکستانی authorities decided that the country must be cut off from one of the world's most popular means of exchanging information تو یہاں تک سنٹینس ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے جو پہلے دیکھ لیتے ہیں difficult words difficult words میں it has now been month since پاکستانی authorities authorities کا مطلب محروم کر دینا چاہیے ہیں cut off must be ضرور cut off مطلب محروم کر دینا چاہیے یا من کتے کرنا یہ سی لفظ ہوگا من کتے کرنا cut off cut off from one of the world's most popular means of exchanging exchange کا مطلب تبادلہ کرنا exchanging تبادلہ کرنا تو یہ ہیں difficult words اور اس کے sentence tense کے حوالے سے بات کریں تو یہ present perfect tense استعمال ہوا ہے has been کا استعمال ہوا ہے has اور یہاں پہ been تو یہ جو tense ہے یہ present perfect tense ہے اور sentence کی بات کریں تو assertive statement ہے یعنی کہ information communicate کی گئی ہے بات کو بیان کیا گیا ہے اردو میں اس کی translation دیکھیں تو پاکستانی حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کو دنیا کے ایک مشہور ترین معلومات کے تبادلے کے ذریعے سے محروم کر دیا جانا چاہئے اور اس بات کو ایک مہینہ گزر چکا ہے we still do not know who pulled the trigger we still do not do not کا استعمال ہوا ہے یہاں پہ do not know آپ کو بتا ہے do اور does کا استعمال present indefinite tense میں تا ہے we still do not know who pulled یہاں پہ verb کی second یہ third form use ہوئی ہے the trigger and the newly inducted newly inducted inducted ہوتا ہے کسی کو جب نیا ایک روزگار ملتا ہے تو induction ہوتی ہے اس کی job ملتی ہے تو government seems to believe like the caretaker set up that it can get away with quietly quietly banning acts formerly known as twitter as long as it continues to publicly deny the fact that restriction on its access is in place sentence تھوڑا سا لمبا ہے اس میں پہلے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ present simple tense یعنی present indefinite tense اور assertive treatment ہے اس میں بیان کی یہ بات حالات کا اس کی description ہوئی ہے اس لئے اس کو amasative sentence کہیں گے اس میں جو مشکل الفاظ تھوڑے سے جن کو ہمیں focus کرنا ہے trigger trigger ہوتا ہے جب آپ بندوق چلاتے ہیں تو اس کے trigger ہوتا ہے یعنی اس کا switch type ہوتا ہے جس کو آپ press کرتے ہیں اپنے دائیں آت شہادت والی انگلی کے ساتھ دوسرا جو ہمارے word ہے inducted inducted کا مطلب ہوتا ہے کسی کو لے کے آنا یا جو جیسے آپ پہلے بتایا کہ ایک نئے بندے کو ایک organization میں جاؤ ملتی ہے اس کو کہتے ہیں induction اس کی اسی طرح سے یہ نئی government جو آئی ہے اس میں جو حکام میں ان کی induction ہوئی ہے تو newly inducted government seems to believe ان کو یہ لگتا ہے کے ٹکر تھے نگران حکومت اور quietly کا word یہاں پہ دیکھیں تو اور یہ ہے quietly مضال بلکل خاموشی کے ساتھ restriction یعنی کہ روک تھام کرنا بند کر دینا اور میرے خیال میں کوئی such as مشکل word نہیں ہے اس پوری بات میں اب ہم اس کو ذرا اردو میں دیکھیں تو ہم ابھی تک نہیں جانتے کہ trigger کس نے کھینچا اور نئی شامل ہونے والی حکومت نگران سیٹ اپ کی طرح یقین کرتی نظر آتی ہے کہ وہ ایکس جس پہلے ٹویٹر کے نام سے جانا جاتا تھا خموشی سے پابندی لگانے سے بچ سکتی ہے جب تک کہ وہ عوامی طور پر اس کی تردید کرتی رہے گی حقیقت یہ ہے کہ اس کی رسائی پر پابندی یعنی اس کی ایکس پر پابندی ہے نیکس سنٹینس ہے جب کہ ایمپورٹن گورنمنٹ افیش اینڈ آفیسز continue یعنی کہ جو آفیس میں کام کرنے والے آفیشل ہیں آفیسر کہہ سکتے ہیں اور جو باقی تو یوز سرویس یعنی سرویس کو استعمال کر رہے ہیں سپیکولیشن ہوتا ہے ایک خبر ہونی ہے ایک انداز ہونا is that they may be using VPN جو جہاں پہ deny کی گئی اکس اس کو آفیش کرنے میں help کرتا ہے to access it ordinary ordinary citizens ordinary arm citizens remain out of the loop یعنی کہ پورے اس scenario سے and unable to access the information that their own representatives are sharing on the platform یہ sentence بھی یہ sentence ہے present continuous tense جیسے کہ یہاں پہ that they may be using using verb کے ساتھ may be using اور یہ بھی assertive statement ہے بیان کی گئی یہ بات اور platform جو ہوتا ہے وہ ایک جگہ جہاں پر سارے مل کر کوئی کام کرتے ہوں speculation ایک تخمین نہ ہوتا ہے اندازہ لگانا difficult word میں دیکھے تو speculation تخمین نہ لگانا VPN virtual private network ہے اور اس کے بعد loop یعنی ایک area ایک setup اور اس کے بعد plate form ہے plate form کا plate form ہی ہوتا ہے جیسے کہ real station کا plate form ہوتا ہے جہاں پہ کئی سارے مسافر کٹے ہو ہوتے ہیں سو جبکہ اہم حکومتی افسران اور دفاتر سروس استعمال کرتے رہتے ہیں تاثر یہ ہے کہ وہ شاید اسے دستیاب کرنے کے لئے VPN استعمال کر رہے ہیں عام شہری لوگ معلومات سے محروم رہتے ہیں اور نہیں جان سکتے کہ ان خود کے the twitter ban as it is being referred to is just یہاں پہ دیکھیں اس کا اسمال ہے یہاں پہ بھی اس کا اسمال ہے the latest in a series of measures adopted by the state to silence critical voices before and after the highly controversial February 8 elections which themselves had been marred marred by a day long black out of cellular phone and internet services کوئی دیوزہ مشکل الفاظ نہیں ہے اس پورے میں سوائے اس کے بین بین کا مطلب پابندی پابندی لگانا اور اس کے بعد ریفرڈ جو یہاں پہ ہے ریفرڈ ریفرڈ کا مانا یعنی کہ جو بیان کیا جائے یا کسی کو ریفرنس دیا جائے میجرز میجرز ہوتے ہیں جو آپ اقدامات کرتے ہیں مطلب کسی چیز کو روکنے کے لیے ایڈاپٹیڈ ایڈاپٹیڈ بائی سٹیڈ جو سٹیڈ نے اپنایا ہوا ہے یعنی اختیار کیا ہوا ہے اس کے بعد کریٹیکل وائسز یعنی تنقید کرنے والی آواز ہیں ہائیلی کنٹروورشل کنٹروورشل کا مطلب محتناز فروری ایٹ الیکشنز سو میرے خیال میں اس میں اور کوئی مشکل پڑھ نہیں ہے ٹویٹر پبندی جیسا کہ اسے کہا جا رہا ہے صرف ایک سلسلہ ہے جو ریاست نے فیس بک پر بہت مختلف آٹھ فروری کے انتہائی متنازع انتخابات سے پہلے اور بعد میں اہم آوازوں کو خموش کرنے کے لئے اپنایا جنہیں ایک دن کے لئے موبیل فون اور انٹرنیٹ کی خموش خموشی کروائی گئی تھی یعنی جب الیکشن ڈے والے انٹرنیٹ وغیر بند کیا دیا تا انڈیڈ it seems that the ban on x has been sustained because the اچھے اوپر والے سنتنس کے بارے میں present simple tense اس میں اسمہل ہوا ہے اس کے اسمہل ہے اس کے بعد انڈیڈ it seems that the ban on x has been sustained because the state's previous transgressions transgressions ہوتا ہے گلتیاں خطائیں transgressions were left unchecked اس میں اور جو difficult word sustained یعنی کہ کہم رہنے والا transgressions گلتیاں unchecked جس کو نظر انداز کیا گیا indeed کا مضلب بلا شبہ ہے indeed اور ban پابندی indeed it seems that ban ban pabندی x در حقیقت ایسا لگتا ہے کہ x پر پابندی برقرار رکھی گئی ہے کیونکہ ریاست کی سابقہ خلاف ورزیوں کو روکا نہیں گیا تھا اور یہ present perfect tense ہے it seems that has been کا استعمال ہوا ہے present perfect tense ہے اور یہ بھی assertive statement ہے assertive sentence بھی آپ کہہ سکتے اس کو next ہمارا sentence یہاں سے شروع ہوگا یہاں سے in this context ان کی اس صورت حال میں it is encouraging یہ حسلہ عفضہ ہے to note that more than two dozen civil society and human rights groups have now joined forces to protest the states heavy handed heavy handed attempts to silence descent اختلاف ہونا اور اس میں ہمارا difficult word encouraging یعنی کہ یہ حسلہ عفضہ ہے encouraging حسلہ عفضہ ہے the civil society یعنی کہ civil کارکن یعنی شہری عام شہری joint forces یعنی انہوں نے اس آواز میں شامل ہو گئے باہری طریقے سے کس رہت رہے attempts question to silence descent کہ اس جو اختلاف کو بند کرنے کے لئے اختلاف کو چھپ کروانے کے لئے present perfect tense ہے اور اس میں assertive sentence ہے اس سیاہ کو سباق میں خوشی کی بات ہے کہ دو درجن سے زائد شہری معاشرت اور انسانی حقوق کے گروپ اب مل کر حکومت کے بدست اقدام پہ اتجاج کرنے کے لئے جا ہو گئے ہیں جو اختلافات کو خموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں اس کے بعد آ جائے کا نیچ مارا سنت انس کرتیسائیزن دا سٹیٹ ان اپ پلک سٹیٹ مین کرتیسائیزن تنکید کرنا دا سٹیٹ ان پلک سٹیٹ مین یعنی آم بات یعنی ہر جگہ پہ اور نیٹ ورک شات ڈاون جو نیٹ ورک کو بند کیا گیا ہے and platform blocking the and platform blocking یعنی کہ اس platform x کو جو بلوک کیا گیا ہے the organizations have pointed out that such actions infringe infringe وری کرنا upon the fundamental rights بھنی دی کوک freedom of expression جو ادادی اظہار رہا ہے and access to information اور معلومات تک رسائی and have set a troubling president اور ایک بری مثال یا بترین مثال قیم کی ہے of throttling genuine political discourse throttling بند کر دینا genuine political discourse یعنی شیاسی راستہ اچھا جی اس کی جو difficult words ہیں وہ ہیں criticize کرنا تنقید کرنا اس کے بعد the public statement کا مطلب ہے کہ عام جو لوگوں سامنے بیان کرنا اور اس کے بعد شیٹ ڈاؤن ہے نیٹ ورک ہے نیٹ ورک تو نیٹ ورک ہوتا ہے شیٹ ڈاؤن بند کر دینا اور throttling difficult ہے اور genuine اصلی throttling کا مطلب دمکانا ڈرانا ریسٹرکٹ کرنا political discourse سیاسی راستہ سو یہ بھی present perfect tense ہے اور sentence ہے assertive assertive اس میں ریاست کی تنقید میں ایک عامی بیان پر نیٹ ورک بندیوں اور پیٹ فارم بلوکنگ کی تنقید کرتے ہوئے تنظیموں نے اس بات کی طرف اشارہ کی ہے کہ ایسی کاروائیاں ازادی اظہار اور معلومات اکرسائی کے بنیادی حقوق کو داخل کرتی ہے اور سچی سیاستی بحث کو دنسانی کا خطرناک مثال قائم کرتی ہے next number of sentence ہے among their demands are the immediate restoration effects repeal of laws that enable censorship more transparency on decisions that impact the use of internet a legal clarification for the blocking of acts and abiding by Pakistan's commitments to upholding freedom of expression and the right to information اچھا جی یہاں تک ہمارے جو difficult words وہ دیکھ لیتے ہیں restore restore کرنا restoration among their demands are immediate restoration immediate فوری طور پر restoration بہال restoration بہال کرنا ٹھیک ہے جی اس کے بعد repeal کرنا یعنی کسی قانون کو ختم کر دینا اور repeal ختم کرنا laws قوانین کو that enable censorship censorship کسی پر قد گھن لگانا clarification of transparent decision that impact illegal clarification یعنی ایک وضاحت جو ہے legal جی ہیں ہمارے difficult words اس sentence میں اور یہ present simple tense ہے present indefinite tense جس جس کو کہتے ہیں اور sentence کی nature جو ہے assertive statement ہے اس میں بات کی گئی ہے ان کی مطالبوں میں سری فوری بحالی کا مطالبہ یعنی جلدی سے اس کو بحال کیا جائے ایکس کو censorship ممکن بنانے والے قوانین کی ترجیح سے واپس کیا جائے انٹرنیٹ کی آزاد آزاد کے بند کرنے کے لیے قانونی وضاحت اور پاکستان کی جو تعلیمات اس پر ایکس کا استعمال ہونے کا فیصلہ یا شفافیت اور آزاد ادار رہے اور باقی معلومات کے محفوظ زمان کرنے کے حوالے سے جو ہے یہ مانگی گئی ہے یہ اصولی مطالبات ہے اور یہ امید کی جاتی ہے it is hoped that the judiciary کی عدلیہ which has lately seemed جو ابھی دکھائی دیتی ہے troubling lacks on growing restrictions being placed on citizens rights will also take note of the matter and move to check the state check the state یعنی رہیسات کو روکنے کے لیے اقدمات کرے گی اچھا یہ sentence تو ہے present simple tense اور اس میں assertive ہے یہ بھی سارا assertive ہی چل رہی ہے ہماری sentence کے حوالے سے اور اس میں مشکل الفاظ دیکھ لیتے یہاں سے شروع کہ these are principle principle مطلب اصولی موقف ہونا کے بعد principle demands and the judiciary judiciary عدلیہ کو کہتے ہیں which has lately لیٹلی لیٹلی کافی دیر کے بعد seem دکھائی دیتی ہے troubling lacks پریشانی کا مربان ہونا یعنی کہ troubling negativity sorry negligently relax lacks سکون میں ہونا یعنی کہ اس مشکل میں سکون میں ہونا on the growing restrictions بڑھتی ہوئی پابندیا being placed on citizen rights جو عوام کے یا شہریوں کے حقوق پر ڈالی گئی ہیں we'll also take note وہ بھی اس کی طرف اس کا notice لیں گے and move to check the state اور رہست کو روکیں گے اچھے یہ اصولی مطالبات ہیں اور امید ہے کہ عدلیہ جو حال میں شورت میں آیا ہوا لگتا ہے کہ شورت گری میں مرکوز ہے شورت گری میں روک لگائے گئی مزید بڑھتے ہوئی پابندیوں پر نظر ڈالے گیا اور معاملے کا خود جانچ کرے گا یعنی state کو اس حقوق سے روکے گئے یہ ادلیہ کی حقوق سے ایک ایک امید ہے بعد لاست ہمارا سنٹنس ہے blocking public expressions and access to information is a slippery slope that opens the door to much more sinister means of repression it must therefore be resisted it must therefore be resisted بہت پیارا سنتنس کا structure بنا ہوئے اس کو پہر کریں یہ سنتنس بھی present simple سنتنس ہے اور اس میں assertive بیان کیے گیا ہے assertive سنتنس آپ کہتے ہیں اس کو تو یہاں سے ہمارا شروع ہوتا ہے by blocking public تو اس میں difficult word دیکھ لیتے ہیں block مطلب پابندی لگانا بند کر دینا expression اظہار کرنا جو بیان کیا جاتا ہے access رسائی پہنچ اور word ہے sinister یہ اس کا مطلب ہے محلق means of repression repression یعنی کہ suppress کرنا suppress کرنا س یو ڈی 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 س suppress 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 کرنا تو یہ difficult word ہے تو عوامی اظہار رہے اور معلومات تک رسائی میں پابندی ایک خطرناک رہا ہے جو بہت زیادہ مولک انتشار کے ذریعے repression کا دروازہ کھلتی ہے اس لئے اسے مزید اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے یہ مقابلہ کرنا چاہیے تو یہ تھا آج کا ہمارا editorial آپ کو بتاتے چلیں کہ انگلیش grammar کو regular a to z سیکھنے کے لئے ہاورڈ اکیڈمی کا ریڈ اور مارٹن کورس آویلیبل ہے ہماری ویب سائٹ www.howard academy ڈاٹ کام پہ اس کورس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اور ساتھ میں کچھ آپ میں سے css کے اسپیرنس ہیں آپ کا بزاتے چلیں کہ ہاورڈ academy css mpt 2025 کا کورس سٹارٹ کر چکی ہے اس کو بھی آپ انڈرول کر اب سے تیاری سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا چینل اس کو کام یاب کرنے کے لئے سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپ میں شیئر کیا کریں اپنے فرنڈز وغیرہ اپنے بچوں اپنے رشتہ داروں میں جو انگلیش لرنگ کی فیز میں ایون کے جو ماسٹر تک سٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی فائدہ دے گا سو سٹے ٹونڈ اللہ حافظ